موسیقی ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل زیڈے نیوز السلام علیکم دوستو ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو انگلینڈ سے ورلڈ کپ واپس لیا جائے گا چوبیس گھنٹے بعد ہی انگلیش ٹیم کے لیے بہت بری خبر دوستو آئی سی سی کے سب سے بہترین امپائر سائیمنڈ ٹافل نے انگلینڈ کی فتح پر سوالات اٹھا دیئے دوستو ورلڈ کپ کے فائنل میں انگلینڈ کو غلط طور پر ایک اضافی رن دیا گیا دوستو انگلیش ٹیم سے ورلڈ کپ واپس لیا جانے کا مطالبہ تفصیلات کے مطابق سابق انٹرنیشنل اور آئی سی سی کی طریقے سب سے بہترین امپائر سائیمنڈ ٹافل کا کہنا ہے کہ ورلڈ کپ کے فائنل میں انگلینڈ کو غلط طور پر ایک اضافی رن دیا گیا دوستو یوں غلط طور پر انگلیش ٹیم چیمپئن بھنی دوستو نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے فائنل میچ کے آخری اوور میں نیوزی لینڈ کے فلٹر کی تھوو بیٹسمن بن سٹوکس سے ٹکرا کر بونڈری لائن کراز کر گئی تھی جبکہ اس دوران سٹوکس اپنا دوسرا رن مکمل کرنے کے لیے بھاگ رہے تھے دوستو سائیمنڈ ٹافل کی اس رائے اور اتراز کے بعد سنجیدہ نویت کی باعث چھڑ گئی دوستو کئی کرکٹ ماہرین یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ وہ آئی سی سی کو ورلڈ کپ فائنل کے نتیجے کی تبدیلی پر گور کرنا چاہیے دوستو انگلینڈ کی فتح نجائز ہے دوستو حقیقی عالمی چیمپئن نیوزی لینڈ ہے دوستو آئی سی سی کو سنجیدگی سے اس معاملے پر گورو فکر کے بعد نیوزی لینڈ کو عالمی چیمپئن قرار دے دینا چاہیے دوستو کیا نیوزی لینڈ کو عالمی چیمپئن قرار دینا چاہیے یا نہیں ہمیں اپنا جواب کومنٹ میں لازمی دیں دوستو اگر آپ کا یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کرکٹ کی لیٹس نیوز سب سے پہلے تو بلکل فری میں ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں